نیکس اپیسوڈ بلکل اسی ماؤنٹین والے سین سے شروع ہوتا ہے جہاں زیافون اور جیا بات کرنے کے لئے ایک جگہ پر جا کر بیٹھنے ہی والے تھے کہ تب ہی زیافون جیا کو وہاں پر بیٹھنے سے روک دیتا ہے جو سن کر جیا پہلے تو کافی ذرا حیران ہو گئی تھی لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ زیافون بڑی تیزی کے ساتھ اپنے سلیف کا استعمال کرتے اس بامبو کو صاف کر دیتا ہے جس کے بعد وہ جیا سے کہتا ہے کہ اب تم یہاں پر بیٹھ سکتی ہو یہ بات جیا کو کافی ذرا اچھی لگتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زیافون وہی پر نیچے بیٹھ گیا تھا یہ دیکھ کر جیا زیافون سے کہتی ہے کہ تم وہاں پر نیچے کیوں بیٹھ گئے یہاں پر میرے ساتھ بیٹھو جو سن کر زیافون اس کے ساتھ تو بیٹھ گیا تھا لیکن یہاں یہ دونوں ہی بہت ہی ذرا شرما رہے تھے ان دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر یہ دونوں ایک دوسرے سے بات ہی کیا کریں اس لئے یہ کچھ دیر تک وہی پر خموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں جس کے بعد زیافون تھوڑی سی امت جمع کر کے جیا سے سوال کرتا ہے کہ جیا تم ہمیشہ میرے ساتھ اتنی اچھی کیوں رہتی ہو جس پر جیا اسے بتاتی ہے کہ تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو تم جانتے ہو کہ میری ماں کے ساتھ کیا ہوا اور میرے فادر کے بارے میں بھی میری ماں کے مرنے کے بعد میری آنٹی نے ہی میرا خیال رکھا جبکہ فادر تو ہمیشہ سائٹ کے مسئلوں میں ہی گم رہتے تھے مجھے اس دنیا میں کوئی بھی اپنا نہیں لگتا تھا اپنے فادر کو دیکھ کر تو ایسا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ میرے فادر ہے لیکن تم سے ملاقات کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ بھی میری پرواہ کرتے ہیں انشورٹ کے اس کالی اندیری گفہ میں تم سے ملاقات کرنے کے بعد میری پوری زندگی بدل گئی اب اگر ساری دنیا کے ٹریجر بھی کوئی میرے قدموں میں لاکر رکھ دے تب بھی میں تمہیں چونوں گی یہ تمہارا اپنی سلیف سے میری لئے اس بامبو کو ساف کرنا یہ زیارہ بہتر سمجھتی ہو بجائے اس کے کہ میری قدموں میں سارا کے سارا خزانہ رکھ دیا جائے اور یہ کہتے ہوئے وہ سیدھا سیدھا زیاؤفان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی یعنی کہ اس نے زیاؤفان سے اپنی پیار کا اظہار کر دیا تھا دوسری طرح زیاؤفان بھی لگاتار اسے دیکھتے دیکھتے فوراں اسے حق کر لیتا ہے کیونکہ اسے بھی دل کے کسی کونے میں احساس ہو گیا تھا کہ وہ بھی جیا کو بہت ہی زارہ پسند کرتا ہے یہ لمحہ زیاؤفان کے لئے اس کی زندگی کا سب سے زارہ پیسفل لمحہ تھا اس کو فائنلی احساس ہو گیا تھا کہ اسے اس دنیا میں کیا چاہیے زیاؤفان اپنی ساری غلطیاں مان چکا تھا اس لئے وہ جیا سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا میں بہت ہی زارہ بے وقوف تھا میں جانتا تھا کہ میس زینو مجھے اپنا بائی سمجھتی ہے لیکن اس کے بوجود بھی میں یہ غلطی کرتا رہا ساتھی ساتھ وہ یہاں پر باتوں میں کہہ دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس دن مجھے کیا ہو گیا تھا جیسی میں نے دیکھا کہ وہ سی ڈریکن زینو کو مارنے والا ہے اس لئے میں بے کابو ہو گیا تھا اور پھر مجھے معلوم بھی نہیں کہ آخر وہ سب میں نے کیسے کر دیا جس پر جیا کہتی ہے کہ تم بتاؤ کیا اگر میں کبھی اس طرح کی ڈینجرز میں پھاس گئی تو کیا تم میری لئے بھی ویسا سب کرو گے جس پر زیاو فان دیمی آواز میں جواب دیتا ہے کہ ہاں شاید دوسری طرف جیا کوئی اس بات میں ذرا سبھی شک نہیں تھا وہ کہتی ہے کہ اگر تم کبھی اس طرح کے خطرے میں پھاس گئی تو میں تمہاری جان سے بہتر اپنی جان دینا پسند کروں گی اور یہ سب کہتی ساتھی اچانک وہ زیاو فان کی طرف دے کر کہتی ہے کہ زیاو فان چلو بھی تم میرے ساتھ یہاں سے جا سکتے ہو ویسے بھی اگر تم یہی پر رکی رہے تو یہ لوگ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے میں جانتی ہوں کہ تم میرے ساتھ میرے ہولی سیکٹ میں جانا چاہتے ہو بس تم صرف اپنی ٹیچرز کے خلاف نہیں جانا چاہتے ہم بھی بلکل ایسا ہی کریں گے بس صرف یہاں سے بہت زیادہ دور چلیں جائیں گے ہم کبھی بھی کسی چیز میں حصہ نہیں لیں گے جس پر زیاو فان جیا سے کہتا ہے کہ جیا تم میری بات نہیں سمجھ رہی اصل میں یہ جگہ میرا گھر ہے میں اپنا گھر چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا میں نے بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا جس کے بعد ماسر اور ان کی وائف نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا اور اب میں انہیں یوں خطرے میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا یہ سن کر جیا کہتی ہے لیکن اگر تم میرے ساتھ نہیں گئے تو یہ لوگ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے تم جانتے ہو کہ یہ لوگ کیسے ہیں جس پر زیاو فان کوئی بھی جواب نہیں دے پاتا وہ دیکھتا ہے کہ سورج ڈوبنے لگاتا کافی زرہ دیر ہو چکی تھی اس لئے وہ جیا سے کہتا ہے کہ اب مجھے واپس جانا چاہیے اگر ہماری قسمان میں دوبارہ ایک دوسرے سے ملنا لکھا ہوا تو ہم ضرور ملیں گے اور یہ کہہ کر زیاو فان ابھی وہاں سے جانے ہی والا تکی تب ہی جیہ اسے وہے پر روک کر ایک سوال کرتی ہے جسے سن کر زیاو فان جواب نہیں دیتا بلکہ وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر ہماری ملاقات دوبارہ کبھی ہوئی تو میں اس کا جواب ضرور دوں گا اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ہم کینگیو سیٹ کے لیڈر ڈاؤزوان کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی ٹیمپل کے پریس سے ملنے کے لئے آیا ہوا تھا یہاں وہ پریس ڈاؤزوان سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر بہت زیادہ آتے رہتے ہو جبکہ تم ایسا نہیں کرنا چاہیے نہیں تو لوگوں کو شک ہو جائے گا جبکہ یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں یہ دونوں یہ اپس پر ایک دوسری سے بہت زیادہ کورڈ ورڈ میں باتیں کر رہے تھے جس سے ہم زیادہ کچھ تو سمجھ نہیں پاتے سوائے اس کے کہ یہ لوگ کسی حادثے کے بارے میں بات کر رہے تھے جس میں ڈاؤزوان نے اپنے کینگیو سیٹ کے عذر بچانے کے لئے ایک انوسنٹ وومن کو سزا دے دیتی ہے اور اس لئے وہ پریسوں سے کہتا ہے کہ تم کبھی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے صحیح اور غلط نہیں دیکھتے اس لئے تم یہاں مجھ سے مند کرنے کے لئے ہو لیکن تمہیں معلوم ہو رہا چاہیے کہ مجھ سے مدد لینا بلکل بھی آسان نہیں پڑتا جو سننے کے بعد ڈاؤزوان نے غصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف ہم ڈیمن کینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی طرح کے سرمنی پرفارم کرنے والے تھے وہاں پر بہت ساری ڈیمن سولجر موجود تھے جبکہ ساتھی ساتھ چاروں سیٹ کے ڈیمن لیڈرز بھی یہاں پر آ چکے تھے جیہاں پر ان چاروں سیٹ کے ڈیمن کو ایک ساتھ کام کرتا ہوا دے کر کافی ذرا حیران ہو جاتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے ایک بات کی خوشی تھی کیونکہ اس کے فادر نے اسے بتایا تھا کہ ہم یہ سب اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ مل کر کنگ یو سیکٹ پر حملہ کر سکے جس کی وجہ سے وہ لوگ کمزور پڑ جائیں گے اور ہم لوگ موقع پا کر زیوفان کو وہاں سے نکال لیں گے یعنی کہ جیہاں کو یہ لگ رہا تھا کہ ڈیمن کنگ ان ساری آرمی کو جمع کر کے کنگ یو سیکٹ پر اس لئے حملہ کر رہے ہیں تاکہ وہ زیوفان کی جان بچا سکے جبکہ یہاں ڈیمن کنگ کا اصلی مقصد کیا ہے وہ تو کوئی بھی نہیں جانتا اب یہاں ڈیمن کنگ کو اپنی طرف آتا ہوا دے کر چینگ ہال کا بندہ آ گیا کر کہتا ہے کہ ہم چاروں سیکٹ ایک ساتھ آ چکے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم ہم سب کو کنٹرول کرو گے جس پر ڈیمن گوست کنگ کو کافی زارہ غصہ آ گیا تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ تم کچھ زارہ نہیں بول رہے لیکن تب ہی وہ پویزن سیٹ کے ایلڈر بات کو بدلنے کے لئے کہتا ہے کہ ہم لوگ نے مادر آف کینگ مینگ کے سامنے شپت لیا تھا کہ ہم لوگ اپنی بیزتی کے بدلہ ضرور لیں گے اور اب وہ وقت آ چکا ہے تو اس لئے ہم لوگوں کو اپنی آپس کی دشمنیوں کو بلا دینا ہوگا کیونکہ ہمارا دشمن ایک ہی ہے اب یہ سن کر وہ ڈیمن کنگ کہتا ہے کہ ہاں تم بلکل ٹی کہہ رہے ہو جس کے بعد وہ ریچول والی جگہ پر پہنچ گیا تھا وہاں پر آلرےڈی بہت ساری سپائی شیڈلیس بیٹے ہوئے تھے جس پر ڈیمن کنگ اپنی پورٹس کے استعمال کر کے اس پیل ان کی پیٹ پر کاسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ پروسیس بہت ہی زارہ پینفول تھا جس کے وجہ سے ان سپائیوں کو کافی زارہ درد محسوس ہو رہا تھا لیکن وہ لوگ کچھ بھی کر کے اس درد کو برداشت کرتے وہ سپیل کو اپنی پیٹ پر لکوا ہی لیتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمن کنگ یہاں پر موجود ساری آرمی سے کہہ رہا تھا کہ آج سے سو سال پہلے کینیو سیٹ کے پانچ لیڈرز نے ہم پر حملہ کر دیا تھا جس کے وجہ سے ہمارے ٹیمپل کو کافی زارہ نقصان جیل نہ پڑا ساتھی ساتھی اس حملے کی وجہ سے ہم لوگوں کی کافی زارہ بیزتی بھی ہو چکی تھی لیکن اب قسمت نے ہمیں دوبارہ سے موقع دیا ہے کہ ہم لوگ اپنی بیزتی کا بدلہ لے سکے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ خود کو اتنا زارہ انسپائر کرو کہ تم لوگ جب کینیو سیک پر حملہ کرو تو تم لوگ اپنی پوری جان لگا دو یہی ہماری ڈیسٹینی ہے یہ سن کر وہاں پر مجھو سارے کے سارے سولجر ایک ساتھ ڈیمن کینگ کا نام چھلانا شروع کر دیتے ہیں وہ اس کی جے جے کر رہے تھے جو دیکھر ڈیمن کینگ کافی زارہ خوش دکھائی دی رہا تھا کیونکہ اس نے آلرہیڈی اپنی آرمی تیار کر لی ہے جبکہ ساتھی ساتھ وہ اپنی ایک خطرناک پلان کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پر کینگیو سیک پر حملہ بھی کرنے والا ہے دوسری طرف ہمیں کینگیو سیک پر حملہ بھی کرنے والا ہے جہاں ماصل زوفان کافی زرہ پریشان دکھائی دے رہیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھ کر زرہ سے بھی خوش ہوئی یا مزہ آیا تو ویڈیو کو لائک کر دینا ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا